بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے پاکستان میں عید الفطر کا جو کئی سالوں سے مخمصہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں ایک عید ہوگی دو ہوں گی یا تین ہوں گی پچھلے کئی سالوں میں پاکستانیوں کو پیارے دوستو اسی عزیز سے دوچار ہونا پڑا ہے کہ جو پشاور کے مسجد قاسم کے امام صاحب ہیں مفتی پوپل دعی صاحب وہ ایک دن پہلے ہی سعودی ارک کے ساتھ جو عید منانے کا اعلان کر دیتے ہیں اور جبکہ ہمارے جو محزز جناب مفتی منیبو رحمان صاحب جو روتے حلال کمیٹی کی چیر مین صاحب ہیں وہ جو ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں اور اپنے اسی اختلافی بنیاد پہ وہ پاکستان میں جو ہے سعودی عرب کے ساتھ نہیں بلکہ ایک دن بعد عید منانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس سال پاکستان میں دوستو آج چوبیس فروری ہے آج چوبیس مئی دوہزار بیس ہے عید الفطر کا دن ہے آج پورے ملک میں نہ صرف پشاور میں بلکہ پورے ملک میں ایک ہی دوستو منای جا رہے ہیں یہ بڑا خوش آئند ہے اور یہ پاکستان کی جو سٹرنٹھ ہے پاکستان کے اداروں کے اندر جو ایک کوڈینیشن ہے اور ان کے درمیان جو ایک ایڈنیسٹیٹیو کوہیشن ہے رگارڈنگ دی نیشنل انٹیگریٹی آج پاکستان اس کے سلسلے میں دوستو یہ ایک بڑا مصبت قدم ہے اور انشاءاللہ اگر اسی طرح پاکستان میں کنسنسس جو وہ ڈیویلپ ہوتا رہا تو الحمدللہ پاکستان میں جو بے شمار مسائل ہیں جو ہمارے اختلافات کی وجہ سے انڈن رہ جاتے ہیں اور جو اختلافات کی وجہ سے ہم انہیں پسے پش ڈال دیتے ہیں ان کو بھی حل کرنے میں مدد ملے گی جی دوستو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور زارش ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی کام کے لیے جب ہمارے ملک میں تین تین چار چار ادارے اور غزارتیں موجود ہوں گی تو یہ پاکستانی عوام پاکستانی جو خزانہ ہے اور پاکستان کا جو امیج ہے اندی کامٹی آف انٹرنیشنل ارینہ اس کے لیے یہ ایک وائٹ الیفنٹ سفید آتی ہے تو کیا ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جو غیر ضروری اور ایسے ان نیسیسری ادارے ہیں جو ہمارے خزانے پہ ایک مفت کا بوجھ بنے ہوئے انہیں کیوں نہ ہم ختم کر دیں جی دوستو ایسے اداروں کو کیوں نہ ہم ختم کر دیں ایک کام کے لیے تین تین ادارے جیسے چاند دیکھنے کے لیے آپ کی جو رویت حلال کمیٹی ہے وہ بھی موجود ہے پھر آپ کے سائنس اینڈ ٹکنولوجی کی وزارت ہے وہ بھی اس پہ بیان دیتے رہتے ہیں جی کہ چاند نظر آ گیا چاند نظر نہیں آیا ہر چاند پہ جو اختلاف ہوتا ہے الحمدللہ اس سال تو ہو گیا پھر آپ کی جو پشاور میں مفتی صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک بڑی فالوینگ ہے ان کی بھی ایک بڑی ڈکٹیٹ ہے تو جو ریاست کی دوستو ڈکٹیٹ ہے وہ سب سے اچھی اور پاورفل ڈکٹیٹ ہے اور کوئی ادارہ کوئی ارگنیزیشن ریاست کے ہوتے ہوئے اس سے زیادہ طاقتوار اس سے زیادہ پاورفل نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہونا چاہیے کیونکہ اگل کوئی ارگنیزیشن ریاست کے ہوتے ہوئے اس سے زیادہ پاورفل ہے اس سے زیادہ رسورسز رکھتی ہے تو دوستو وہ جو ایسی ریاست ہے وہ ریاست نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک منی ایک ارگنیزیشن ہو سکتی ہے تو پاکستانی ریاست جو الحمدللہ بڑی مضبوط ہے بہت پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا پاکستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی بشارت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے مارز وجود میں ہے ستائیس رمضان المبارک انیس سندالی میں انشاءاللہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا لیکن اس کے قائم اور اس کے دائم رہنے میں ہم پاکستانیوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور وہ کردار اس طرح ہم ادا کر سکتے ہیں کہ جو بھی پاکستانی جس بھی میدان میں ہے وہ سچے دل سے سدکے دل سے اپنا کام کرے اور جو دوسروں کی تنقیدہ اسے کھلے دل سے برداشت کرے تاکہ ملک میں جو کریٹیوٹی ہے اور ملک میں جو کنسٹرکٹیو ایک ایک کریٹیسزم ہے اس کا رواج جو ہے دوستو وہ عام ہو سکے اور پاکستان جو ہے اس میں ٹولرنس جو بردباری ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے اور جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اگیلیٹیرین انلائٹنڈ موڈرن اسلامی معاشرہ بن جائے یہی ہمارے ہم سب پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں میرا چینل ہمائیوز ایڈوکیشن ٹی وی کو دوستو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولئے گا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ پاکستان زندہ باد